بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاں کہ آپ کو ہماری مزید ویڈیو ملتی رہیں تو آج کی جو ویڈیو بڑی زبردست ویڈیو ہے میری زنگی کے تین زبردست واقعات اور تینوں واقعات ایک ہی شخص کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو وہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے جی اور بیسیکلی وہ ٹیچر تھے ایف جی سکول کے اندر اور بہت اچھے ہمارے دوست تھے ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا ہم ان کو دوست بھی سمجھتے تھے ہم ان کو سر بھی کہتے تھے میں ان کا سٹوڈنٹ نہیں تھا لیکن ان کو میں سر بھی کہتا تھا دوست بھی کہتا تھا راجہ صاحب بھی کہتا تھا ان کا نام راجہ زمیر صاحب تھا جی گجرخان کے رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنر نصیب کرے فوت ہو گئے تھے بہت اچھے انسان تھے تو ہم جب بھی یاد آتے ہیں ہم ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں کیونکہ اچھے لوگ جو ہے میشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں ان کی باتیں دلوں میں زندہ رہتے ہیں ان کی سوچیں دلوں میں زندہ رہتے ہیں ان کے واقعات جو ہے دلوں میں زندہ رہتے ہیں آج میں تین واقعات انہی کے جو ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان میں ایک واقعہ جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے ایک موبائل لیا نوکیا جو ہے سسی سکس انڈرڈ نوکیا اچھا سٹ سو بڑا اچھا موبائل تھا جی بہت زبردست موبائل تھا تو ایک دن کیا ہوا کہ میں جو ہے اس کو میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ موبائل جو ہے میں نے مسجد میں وضو کرتے وقت سائیڈ پہ رکھا تو وضو کر کے میں اٹھ کے چلا گیا مجھے یاد ہی نہیں رہا تو میں نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جو ہے میں گھر آ گیا گھر آیا مجھے موبائل جو ہے وہ نہیں نظر آیا میں نے بڑی سرچ کی تلاش کی لیکن موبائل جو ہے مجھے نہیں ملا میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ نیا نیا میں نے وہ موبائل لیا تھا مجھے بڑا پسند تھا تو میں نے کہا یہ نیا نقصان ہو گیا اب مجھے یاد ہی نہ آئے کہ بھئی بھئی کیسے مجھے یاد ہے مسجد میں انماز پڑھنے گیا تھا میں مسجد میں گیا جا کے دیکھا شکا کوئی نہیں ملا مولوی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ملا تو پھر میں نے سوچا کال کروں پھر میں نے دوسرے نمبر سے اپنے نمبر پر کال کی تو بیل جا رہی تھی تو اٹھا کوئی نہیں رہا تھا تو پہلے مجھے کئی لوگوں نے مشرہ دیا کہ اس موبائل کو پہلے تو آپ سم بلاک کرا دیں یہ نو آپ کا موبائل کہیں غلط جوز ہو جائے میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سم میں نے لاکھ کروا دی لاکھ کرا دی تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ پھر میرا رابطہ ہی نہیں ہوگا تو اگر ابھی تک موبائل بند نہیں ہوا ہوا کسی نے بند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گا نا بارحل میں نے سنت کے مطابق انہا لیلہ و انہا لیلہ راجون پڑھ لیا گیران دبا تو بار بار کالز کروں میسیج کروں جی کوئی نہ اٹھائے تقریبا جو ہے میرے خیال میں اگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں لیکن کیونکہ کافی افسر پہلے کی بات ہے یہ تو میرے خیال میں دس سے پندر سال پہلے کی شاید بات ہے تو کیا ہوا کہ میں نے اس موبائل کو جو ہے بڑا پرشان ہو گیا ٹینشن ہو گی کھانا بھی نہ کھاؤں کہ موبائل میرا گم ہو گیا تو میں نے ایک دفعہ کال کی دو تین گھنٹے کے بعد تو آگے سے ایک بندے نے اٹھایا تو میں نے کہا جی کہ اسلام علیکم کہتے ہیں والیکم السلام میں نے کہا جی کہ یہ موبائل میرا ہے تو کہتے ہیں آپ کا ہوتا تو آپ کے پاس ہوتا یہ میرا ہے تو میرے پاس ہے نا میں نے کہا جی یہ میرا موبائل ہے میری سم ہے کہتے ہیں بھائی میرے یہ آپ کا ہوتا تو آپ کے پاس ہوتا سم آپ کی ہوتی تو آپ کے پاس ہوتی یہ میرا ہے اسی لئے میرے پاس ہے تو میں نے کہا یا اللہ خیار یہ کہ میرے ساتھ ہو گیا میں بڑا پریشان ہو گیا میں نے کہا جی میرا موبائل ہے آپ مجھے دے دیں آپ کی بڑی مربانی ہوگی تو کہتے ہیں بھائی میرے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس کا موبائل ہوتا ہے اسی کے پاس ہوتا ہے تو اگر آپ کا ہوتا تو آپ کے پاس ہوتا سم آپ کی ہوتی آپ کے پاس ہوتی یہ میرے ہے تو میرے پاس ہے اسی لئے میرے پاس ہے تو بارہ جی میں بڑا پریشان ہو گیا اب کیا کروں تو انہوں نے کال باندھ کر دی پھر میں نے دوبارہ کال کی میں نے کہا اسلام علیکم میں نے کہا جی آپ اس طرح نہ کریں دیکھیں موبائل دے دیں کہتے ہیں یہ کس طرح دے دوں میرا موبائل ہے میں آپ کو کس طرح دے دوں پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں ہماری دو شرطیں ہیں اگر وہ آپ مان لیتے ہیں تو ہم آپ کو موبائل پہنچا دیں گے ورنہ موبائل آپ کو نہیں مل سکتا آپ جو مرضی کر لیں پھر میرے ذہن میں آیا ہے کہ لگتا ہے کسی اپنے بندے کے پاس ہے جو تنگ کر رہا ہے تو میں نے کہا جی دو شرطیں بتائیں کہہ رہے جی آدھے گھنٹے بعد آپ کال کریں پھر ہم آپ کو بتائیں گے تو میری میں ان دنوں میں ٹویشن پڑھاتا ہوتا تھا بچوں کو تو میری عادت تھی میں سنڈے والے دن بھی بچوں کو بلاتا تھا بلکہ صبح شام بلاتا تھا اور ہماری اکیڈمی میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی چھٹی کا کنسپٹ ہی نہیں ہوتا تھا یعنی بچے مارے جو ہے اچھائے اکثر میں نے میں آپ کو بتاؤں کہ بسند والے دن بچے رو رہے ہوتے تھے اور یہ نہیں کہ چھوٹے بچے بڑے بڑے بچے رو رہے ہوتے تھے ایف ایسی والے سٹوڈنٹ کہتے تھے سر خدا کا واسطہ جان چھوڑ دیں آج بسند ہے آج میں نے کہا نہیں تو میں صبح شام بچوں کو پڑھاتا تھا صبح شام محنت کرتا تھا سنڈے والے دن بھی دو ٹائم بچوں کو بلاتا تھا تو خیر میں نے آدھے کہ انڈے بعد ان کو کال کی تو مجھے کہنے لگے جی کہ آپ کا موبائل آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ دو شرطیں ہماری مان لیں ایک تو آپ ابھی ایک نوٹس لکھیں اور اکیڈمی کے باہر لگائیں کہ اکیڈمی میں پانچ دن جو ہے وہ چھٹی ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ آپ ایک سیور جو ہے وہ دو سیور مگوائیں اور اس کے ساتھ جو ہے چکن روز جو ہے اچھا سب بناوے ہو اگر وہ بھی اچھا بنانا ہوا تو پھر بھی نہیں ملے گا آپ کو تو یہ دو شرطیں آپ پوری کریں پہلے ہمارا ایک بندہ آئے گا وہ چیک کرے گا آکے کہ دونوں باتیں پوری ہیں تب آپ کو موبائل ملے گا سب سے پہلے تو آپ اکیڈمی کو تعلی لگائیں اس کے بعد باہر لکھ کے لگائیں کہ بھئی اکیڈمی پانچ دن جو ہے وہ بند رہے گی تو پانچ دن کے بعد کلاسز کا آغاز ہوگا تو نمبر دو جو ہے یہ جو دو سیور ہیں یہ بھی منگوائیں اور اس منگوا کے اس کے ساتھ چکن روز کروائیں پھر ہمیں بتائیں تو پھر ہم جو ہے دو بندے آئیں گے تو آپ کو موبائل جو ہے وہ مل جائے گا اب مجھے اس بات سے یہ تو سمجھ آگی کہ بھئی موبائل انشاءاللہ مل جائے گا تو میں نے کہا جی آپ مربانی کریں سیور بھی کھا لیں چکن روز بھی لے لیں ایک کی جگہ دو لے لیں سیور دو کی جگہ چار کھا لیں لیکن یہ جو پانچ دن چھوٹی والا ہے یہ رول ختم کر دینا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا پانچ دن چھوٹی کا بھی آپ کو جو ہے نا وہ لگانا پڑے گا تب جو ہے آپ بچوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں ان کو ریگولر بلاتے ہیں ان کو ایک چھوٹی بھی نہیں دیتے آپ اکٹھی پانچ چھوٹیاں دیں گے تو موبائل ملے گا تو برحال یہ شام کا ٹائم تھا تو چلتا رہا رات تک ان کے ساتھ اس طرح گپ شپ چلتی تھی تو اگلے دن صبح جا کے جو ہے وہ میں نے پھر چکن روز شوز تو ان کو کہا کہ آگ کھا لیں تو انہوں نے کہا ویسے میں مزاق کر رہا تھا تو کہ پانچ دن چھوٹی کا میں نے کوئی نہیں لگایا تو وہ پھر آ کے مجھے وہ راجہ زمیر صاحب تھے اللہ جنہی نصیب کرے تو انہوں نے مجھے اکیڈمی آ کے انہوں نے کہا یہ آپ کا موبائل اس طرح آپ حضور کر کے اٹھ کے چلے گئے تو پیچھے میں نے دیکھا تو میں نے اٹھا لیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شگر لگاؤں تو یقین کریں کہ بڑی زبردست بڑا مزہ آیا اس بات سے تو کہتے ہیں آپ بچوں کو چھوٹی نہیں دیتے تھے نا تو آپ نے کہا ایسی شرط ان سے منواتے ہیں تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے تو دوسرا واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہوا کہ ایک دن جو ہے میں اس طرح جا رہا تھا تو آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے گلی میں راستے میں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک آج میں جو ہے وہ ایک ٹوپی سی پکڑی ہوئی ہے تو سر پہ ایسے وہ پرنا سا جو ہے وہ چادر سی لی ہوئی ہے اور سر نیچے ہے تو ایسے ایک آج سے ٹوپی پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے آج سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو بابا اللہ کے نام پہ دے دو اللہ تعالی آپ کا بھلا کرے میں نے بھی دس سر پہ جیب سے نکالے تو اس میں ڈالے تو جیسی ڈالے تو انہوں نے وہ چادر اٹھائی تو میں نے کہا اوہ سر جی راجہ صاحب آپ بھی صحیح ہیں جی ضمیر صاحب آپ بھی بہت شغلی ہیں تو کہہ رہے ہیں آپ کو میں نے ادھر سے آتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے کہا ذرا شغل لگاتا ہوں تو یہ دو واقعے بڑے زبردست اور تیسرا اس سے بھی بڑا زبردست ہے جو آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے جو آج بھی میں یاد کرتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے تو تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں جو ہے آخری تاک رہتے ہیں اکثر مسجد میں جو ہے وہ رہتے تھے تو مسجد میں گزارتے تھے پوری رات اور صبح جو ہے وہ سیری کے ڈیم پھر گھر آتے تھے آکے سیری کر کے سو جاتے تھے تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے نا ہماری عادت ہوتی کہ رات کو تھوڑی سی عبادت کی گھنٹر ڈیرڈ اس کے بعد تھوڑی در سو گئے اور راجہ صاحب کہتے تھے کہ سونا بھی مسجد میں عبادت ہے نا تو ہم سو جاتے تھے گھنٹر ڈیرڈ عبادت کی پھر گھنٹر ڈیرڈ گھنٹر ایک ریسٹ کیا اس کے بعد سیری کا ٹائم ہو جاتا تھا کیونکہ ترابیوں وغیرہ ختم ہوتی تھی اس کے بعد گھنٹر دو عبادت کی اس کے بعد ریسٹ تھوڑا سا کیا اور پھر گھر چلے جاتے تھے سیری کرنے کے لئے تو میں میرا ایک دوست ہوتا تھا ان کے ساتھ راجہ صاحب ہم تین بندے اکٹھے جو ہے نا وہ جب ریسٹ کرتے تھے سوتے تھے مسجد کے اندر تو اکٹھے جو ہے نا وہ سوتے تھے تو سردیوں کے دن تھے تو ہم نے چادریں جو ہے اوپر بڑے کھیس ٹائپ چادریں لیوی تھی تو ہم سوتے تھے تو ہمارا جو دوست تھا تو اس کے ابو صبح اس کو جگانے آتے تھے ڈیلی وہ آرمی میں ہوتے تھے تو ان کے جگانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے جو ہے پہلے جو اپنے بیٹا جاؤں ان کا سویا ہوتا تھا ہم تین بندے ہی سو ہوتے ہیں راجہ صاحب ساتھ میں ہوتا تھا ساتھ وہ تو اس کو جا کے اس کے پاؤں پہ دو تین اس طرح ٹانگیں لگاتے تھے ساتھ یعنی اس کو دو تین ٹانگیں مارتے تھے ہلکی ہلکی تو اس کو جو ہے کہتے تھے اٹھے 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 اٹھ تو وہ اٹھ جاتا تھا تو پھر اس ساتھ لے جاتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ میں راجہ صاحب اور ہم سو رہے ہیں تو صبح کیا ہوا کہ جب ٹائم آیا مطلب عبادت کی اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ریس کیا تو سیری کے ٹائم آیا تو اس کے ابو آئے پہلے ایک ٹانگ اس طرح مجھے لگی الکا سا فیل ہوا کہ مجھے ٹانگ لگی ہے تو میں نے اگنور کیا میں نے کہا ویسے ساتھ والے کسی کی ٹانگ لگی ہے دوسری دفعہ پھر ٹانگ لگی میں نے پھر اگنور کیا تیسری دفعہ جب ماری نے اس کے ابو نے زور سے ٹانگ میں ایک دم اٹھا تو مجھے دیکھا کہتے ہوں بیت صاحب بیت صاحب سوری 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 تو بیٹے اپنے کا کہا اوہ کتے ستا ہویا تھے تو میں نے کہا وہ ساتھ سویا ہویا تو ساتھ دیکھا تو راجہ صاحب آس رہے تھے تو میں نے میں نے دیکھا یار انہیں مجھے تو اس کے بھو کہنے لگے کہ آج تسی چادر لے کے ستے سو میں کہا نہیں جی میں تھی اپنی لے کے ستا ہوئے تھا تو کہنے اوہ پہ لکھا ہو گیا میں غلطی ہوگی چادر تسی لیتی ہوئی میں سمجھا ہوں ستا ہویا تھے بارال میری مذہد کرنا شروع ہو گئے کہ مجھے معاف کر دیں میں کہا نہیں جی کوئی بات نہیں جو تیسری ٹانگ انہوں نے مجھے ماری تھی وہ بڑی زبردست ہو آج بھی مجھے یاد ہے اصل میں کیا یہ تھا کہ راجہ صاحب نے کیا کیا کہ جب میں رات کو سو گئے ہم دونوں سو گئے راجہ صاحب نے اس کی چادر اتار کے میرے اوپر ڈال دی میری اس کے اوپر ڈال دی ان کو بتا صبح ابو آئیں گے وہ چادر سے دیکھے چادر ہم نے اس سے پوری لی ہوتی تھی سر کے اوپر بھی سردی ہوتی تھی تو اوپر چادر کے اندر سر کیا ہوتا تھا تو وہ جب تک یہاں رہے تو اس کے ابو بجی اس بات کو یاد کرتے رہے کہ بیعت صاحب بڑا شغل ہویا جی میں کہہ جی راجہ صاحب کے کمال ہیں بارال جی زنگی میں جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے لاک کرو کہ لوگ کریں ارزو ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے تو اللہ تعالی جو ہے راجہ زمیر صاحب کے ہو جائے جنل نصیب کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے انتہائی گریٹ انسان تھے مزاقی تھے شغلی تھے نیک انسان تھے اور بڑے اچھے استاد بھی تھے جو ان کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بڑے اچھے استاد تھے مزایہ استاد تھے تو ہمارے تو وہ دوست تھے تو یہ واقعات جی آپ کو بتانے تھے امید ہے آپ کو بڑے پسند آئے ہوں گے اس طرح کے زنگی میں انسان کے بڑے واقعات ہوتے ہیں جس سے انسان بڑا کچھ سکتا بھی ہے اور زنگی میں یادیں رہ جاتی ہیں تو بڑے زبردست لائف انہوں نے گزاری ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے انتہائی جو ہے وہ اچھے انسان تھے اور بہت اچھا ان کی موت بھی بہت اچھی ہوئی جنازہ بھی ان کا بہت اچھا ہوا تو جو دنیا میں اچھی زنگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی جو ہے وہ اچھی کرتا ہے برحال ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی انسی خوشی زنگی گزاریں کوشش کریں کہ دوسروں کے لئے جو ہے رات کا باعث بنیں دوسروں کے لئے خوشی کا باعث بنیں دوسروں کے لئے خوشی کا سمان رکھیں دوسروں کی نفرت جو ہے کبھی بھی دل میں نہ رکھیں محبتیں جو ہے وہ بانٹیں جب ہماری ایسی سوچ ہوگی تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہمیں کامیابیہ نصیب کرے گا برحال آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور اس طرح کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ ہم بناتے رہیں تو کمنٹ سے ضرور نوازیے گا اور اس کے ساتھ کامیاب دنیا شاندار آخرت کو آپ سبسکرائب کریں ہم نے کہا تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کیا جائے ورائٹیاں چینج کی جائیں تاکہ ہمارے ویورز پرشان نہ ہو بلکہ انٹرس کے ساتھ ویڈیو دیکھتے رہیں اور یہ آپ کی محبتوں کا چاہتوں کا شکریہ ہے کتنے کم ٹائم میں چینل ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے آگے چل رہے تو انشاءاللہ بہت اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے بڑی زبردست ویڈیو لائیں گے تو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات دعاوں میں یاد رکھئے گا